ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ اچھے اصاف ہوتے ہی ہیں کسی کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے کسی کو صحت دی ہے کسی کو دولت دی ہے کسی کو کوئی مرتبہ دیا ہے کسی کو کوئی منصب دیا ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو انسان کیسے انکار کر دے اور کہے کہ چیز ہمیں حاصل نہیں اگر اس کا انکار کر دے گا تو ناشکری اور کفران نعمت ہوگا اس کے جواب میں بزرگوں نے فرمایا کہ توازو کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ناشکری کی حد تک پہنچ جائے توازو بھی ہو لیکن ساتھ میں اللہ تعالی کی ناشکری بھی نہ ہو حضرت مولانا اشرف حالی تھانوی قدسہ سر رہون اپنے موائز میں ایک واقع بیان فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہا تھا میرے قریب کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے اور آبس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے میں سونا چاہتا تھا لیکن وہ اللہ کے بندے آبس میں گفتگو کر رہے تھے جس کی ویسے نیند نہیں آ رہی تھی چنانچہ میں اپنی برد سے اتر کے نیچے آ گیا جب کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے کھانا نکالا اور مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت تشریف لائیے کچھ گو موت آپ بھی کھا لیجئے اس کھانے کو انہوں نے گو موت کا الفاظ سے تعبیر کیا میں نے کہا کہ بھئی یہ کھانا ہے اس کو تم گو موت کیوں کہہ رہے ہو کہنے لگے توازوں کی ویسے کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنے کھانے کو بڑی حیث دے دیں تو یہ تکبر ہو جائے گا میں نے کہا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا رزق ہے اس کو ایسے گندے لفظوں سے تعبیر کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی آتا فرمائی ہے تو یہ اس کی آتا ہے اس کی آتاؤں کا انسان شکر کرے اس کی ناگدری نہ کرے ایک طرف ناشکری سے بھی بچنا ہے دوسری طرف تکبر سے بھی بچنا ہے اور توازوں اختیار کرنی ہے دونوں کام جمع کرے مثلا نماز پڑھی روزہ رکھا اور اس عمل کو یہ سمجھنا کہ میں نے بڑا زبردست عمل کر لیا تو یہ بڑا تکبر ہے اور اگر اپنے عمل کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو بیکار ہے جیسا کہ آج کل بعض لوگ نماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ٹکرے مار لی تو یہ اس عمل پر اللہ تبارک تعالی کی ناشکری اور ناگدری ہے شکر اور توازوں کیسے جمع ہو سوال یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو کیسے جمع کیا جائے کہ ناشکری بھی نہ ہو تکبر بھی نہ ہو شکر بھی ادا ہو اور توازوں بھی ہو حقیقت میں یہ کوئی مشکل کام نہیں دونوں کاموں کو جمع کرنا بلکل آسان ہے وہ اس طرح کہ انسان یہ خیال کرے کہ اپنی ذات میں تو یہ میرے اندر اس عمل کی ذرہ برابر طاقت اور صلاحیت نہیں تھی لیکن اللہ تبارک تعالی نے اپنے فضل و کرم سے یہ عمل کرا دیا اس طرح دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اپنی ذات نے اپنا آپ کو بے حقیقت سمجھا تو توازوں ہو گئی اور اللہ تعالی کی عطا کے اقرار کیا تو یہ شکر ہو گیا اب دونوں باتیں جمع ہو گئی اس لئے جو بندہ اللہ تبارک تعالی کا شکر بجا لاتا ہو اس کا اندر کبھی تکبر نہیں آسکتا کیونکہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ میرے اندر اپنی ذات میں کوئی صلاحیت نہیں تھی اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم اور اپنی عطا سے مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے دیکھئے نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کر کے دکھا دیا اور فرمایا میں سارے آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اب اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اپنی بڑائی کا اظہار فرما رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَا فَقْرَا یعنی کہ میں اپنا سردار ہونا بڑائی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بڑا بنا دیا اور سارے آدم کے بیٹوں کا سردار بنایا یہ محض ان کی آتا ہے میری ذات کی بڑائی کے اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے